ایلا دی آگیا رمزا کا آخری اشراری غائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ انوار حدیث کے چھبیس میں اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل چاند رات سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج اپنے چھبیس میں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے گزشتہ سلسلوں کی طرح اس سلسلے میں بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت حدیث اور اس کے مطالق ہم آپ کی بارگاہ میں چند نکات پیش کریں گے اب تمام سے درخواست سے کہ اس حدیث مبارکہ کو یاد بھی کیجئے اس میں بیان کیے گئے نکات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اییاکم والجلوس بطرقاتی تین الفاظ پر مشتمل یہ حدیث مبارکہ ہے حضور فرماتے ہیں اییاکم والجلوس بطرقاتی یعنی کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو اس حدیث مبارکہ میں حضور نے راستے میں بیٹھنے سے جس طرح آج کے دور میں لوگ چوک بر بیٹھ جاتے ہیں گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں راستے میں بیٹھنے سے بچو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راستے پر بیٹھنے سے بچو تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو کوئی چارہ نہیں یعنی کہ ہم راستوں پر نہ بیٹھیں تو ہمارا گزارہ نہیں ہوگا یعنی ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے لوگ راستے پر بیٹھا کرتے تھے تو وہی فرمایا کہ ہمیں راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہم لوگ راستے پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے یہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے تو راستے کو اس کا حق دو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے تو ارشاد فرمایا نمبر ایک نیچی نگاہیں رکھنا راستے کا پہلا حق یہ ہے اگر تم راستے پر بیٹھتے ہو تو نگاہیں نیچی رکھو نمبر دو کسی کو عیزہ نہ دو نمبر تین لوگوں کے سلام کا جواب دو نمبر چار اچھی باتوں کا حکم دو نمبر پانچ بری باتوں سے منع کرو یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اگر راستے پر بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو اور یہ پانچ راستے کے حقوق بیان کیے گئے یعنی ان حقوق پر اگر غور کیا جائے تو ان حقوق پر عمل کرتے ہوئے بہت سی برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں جو آج کل کے دور میں لوگ راستوں پر بیٹھتے ہیں اور جن برائیوں پر مشتمل حرکات و سکنات وہ کر رہے ہوتے ہیں ان تمام سے حضور نے منع فرما دیا سب سے پہلا حضور نے فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھو مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت جو راستوں پر بیٹھتی ہے تو وہ بے پردگی بے حیائی اور یعنی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں اور بعض لوگوں کا راستے پر بیٹھنے کا منشہ یہ ہوتا ہے ان کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لیے بیٹھنے تاکہ ہم بے حیائی کر سکیں تاکہ ہم نامحرم عورتوں کی طرف دیکھ سکیں تاکہ ہم کسی کو تکلیف دے سکیں حضور فرماتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھو کسی کو ایزہ نہ دو اگر ہم آج کے دور کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ راستے پر ہی اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی کو ایزہ نہ دیں لوگوں کو تنگ کریں آتے جاتے لوگوں پر ہٹنگ کریں ان پر آوازیں کسیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو پھر کہ ہر گزرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہو یعنی کہ ان کو سلام کرو اگر وہ سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب دو پھر چوتھا فرمایا کہ راستے پر چلنے والوں کو اچھی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے منا کرو یعنی کہ راستے پر بھی بیٹھو اپنا کام بھی کر رہے ہو گفتگو بھی کر رہے ہو باتچیت بھی کر رہے ہو تو آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنے کی اساسات ان کو اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منا کرو یعنی دین کی تبلیغ کرو دین کو پھیلاؤ مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے کہ جو راستوں پر بیٹھتے ہیں اور ان پانچوں میں سے شاید کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم راستے پر بیٹھنا سے اگر ہمیں کوئی اور چارہ نہیں ہے راستے پر بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے باتچیت کرنا راستے پر ضروری ہے یقیناً ہر ایک اپنے گھر میں ہر دوسرے شخص کو بلا کر بٹھا کر بات نہیں کر سکتا تو راستے پر ابھی اگر گفتگو کریں تو راستے کے حق کو ادا کریں بے حیائی نہ ہو بدمگاہی نہ ہو اوریانی نہ ہو گالم گلوچ نہ ہو پھر کسی کو عیزہ دیرہ نہ ہو العادتے جاتے لوگوں کو سلام کریں ان کے سلام کا جواب دیں اچھی بات کا حکم دیں بری باتوں سے منع کریں اور نیت کریں کہ اگر ہم راستے پر بیٹھیں گے تو راستے کے حقوق کو ادا کریں گے آئیے دوبارہ اس حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو ابتدائے کلام میں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بطرقاتی دوبارہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں ایاکم والجلوس بطرقاتی اب تمام سے درخواست ہے کہ گزشتہ سلسلوں کی طرح اس سلسلے میں بھی اس حدیث مبارکہ کو یاد کیجئے اور نیچے دیئے گئے واتس اپ نمبر پر آپ ہمیں اس حدیث کو بھیج سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایلہ دی آ گیا رمضا کا آخری اشراری غائی نار جہنم سے ہو آتا یا رب